دوستو پاکستان کی جو اداکار آئے ہیں وہ کبھی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی اگر بات کی جائے نیلم مونیر اور سنا جاوید کی تو پاکستان کے انتہائی خوبصورت اداکاروں میں ان کا شمار ہوتے ہیں ان کے دراماز کی اگر بات کی جائے تو ان کے دراماز کی لسٹ کافی لمبی ہے یہی نہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ موڈلنگ سے سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے کافی کچھ دیکھنے کو ملا یہاں تک کہ انہیں کافی پذیر رائی ملی اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہمیں اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے دراماز سے بھی سٹارٹ کرنا چاہیے جب انہوں نے اوڈیشن دینا شروع کیے تو انہیں ان میں کافی کامیابی حاصل ہوئی لوگ ان کی خوبصورتی کے کافی کائل ہے لوگ جانتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی نیچرل ہے پاکستان سے باہر بھی بہت سے لوگ انہیں بہت پسند کرتے ہیں سنا جاوید کا کہنا ہے کہ انہیں اس فیلڈ میں آنے میں کوئی مشکل یا دشواری پیش نہیں آئی بلکہ جب انہوں نے اپنا پہلا آڈیشن دیا تھا تو انہیں اس میں بھی کامیابی حاصل ہوئی تھی جبکہ نیلم منیر کے اگر بات کی جائے تو انہیں اس کام میں کافی دشواری پیش آئی جب ان کے والد کا انتقال ہوا ان کی عمر بہت چھوٹی تھی لیکن انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے کام کو جاری رکھیں گے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ اپنا گھر بناتی جائیں گی آج کا دن اگر دیکھا جائے تو نیلم منیر کو کون ہے جو نہیں جانتا بچہ بچہ نیلم منیر کے بارے میں جانتا ہے وہ سوشل ورک بھی بہت کرتی ہیں وہ غریب بچوں کی مدد کرتی ہیں غریب لوگوں کے گھر جا کر ان کے حالات کو صدارنے کی کافی حد تک کوشش کرتی ہیں نراماز کے ساتھ ساتھ اگر نیلم منیر کے فلموں کی بات بھی کی جائے تو وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے فلم کی دنیا میں بھی انہوں نے اپنا ایک نام بنایا سنہ جاوید نے سب سے پہلی مووی اپنی دانش دام تہمور کے ساتھ کی جس میں انہیں کافی پذیر آئی ملی اس کے بعد انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے کیریئر کو اسی طرح جاری رکھیں گی کیونکہ ان کے فینز نے انہیں کافی پوزیٹیو جواب دیا سواتھی ساتھ سنہ جاوید اور نیلم منیر کا یہ بھی کہنا ہے جہاں انہیں اتنا پوزیٹیو ریسپونس ملا اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں انہیں نیگیٹیو ریسپونس کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن وہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے اپنے کیریئر کو اسی طرح جاری رکھا ان کا کہنا ہے کہ اگر انسان ایک لیول پر آ کر ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے تو وہ کبھی اپنے کام کی طرف فوکس نہیں کر سکتا اس لیے ہم دونوں نے اس چیز کو ایک سائٹ پر رکھا اور اس کے بعد اپنے کام کو اسی طرح جاری اور ساری رکھا ہماری کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے کام کو لے کر ڈی موٹیویٹ کبھی نہیں ہوئے بلکہ لوگوں کے نیگیٹیو ریسپونس کے باوجود بھی ہم ان سے پیار کرتے ہیں اور اسی طرح کرتے رہیں گے لیکن جو فینز ہمیں بہت پسند کرتے ہیں ان کے لیے ہم اسی طرح اپنے کام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے جو فینز ہم انہیں کبھی بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے وہ جیسے ہمیں دیکھنا چاہتے ہم ویسے ہی اپنے کام پر فوکس کرتے ہیں باقی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہوتی رہتی ہیں جو ہم نہیں چاہتے وہ بھی ہو جاتا اور جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں بھی ہوتا لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے کام کو مزید اچھا کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی جگہ اور بھڑ جائے نیلم مونیر نے عمران اشرف کے ساتھ کہیں دیب چلے میں جو اداکاری کی ہر پل جیو کا یہ ڈراما کافی ٹوپ پر رہا ہے اس میں نیلم مونیر کی اداکاری کو لوگوں نے کافی سرہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ نیلم مونیر اسی طرح اداکاری کریں اور لوگوں کے دلوں میں اسی طرح گھر کرتی چلی جائیں جبکہ سنہ جاوید نے تو بہت سے ایسے ڈراماز کی جن کو لوگوں نے بہت زیادہ دیکھا پسند کیا اور انہیں موٹیویٹ بھی کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ اداکارائیں اسی طرح خوبصورت نظر آتی رہیں صرف ان دونوں اداکاروں کے فینز ہی نہیں بلکہ پاکستانی ڈراماز انڈسٹری میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کی تعریف کرتے ہیں انہیں پسند کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ نیچر وائز بھی بہت اچھی ایکٹریسز ہیں اگر یہاں پر نیلا مونیر کی سوشل ورک کی بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ سوشل ورک کرتی ہیں یہاں تک کہ وہ غریب بچوں کی بھی مدد کرتی ہیں ان کے ساتھ اپنا جو بیہیوئر ہے وہ اس طرح رکھتی ہیں جیسے ان کی دوستوں بہت سی ایسی جگہوں پر انہوں نے ایسی لوگوں کا کافی ساتھ دیا وہ چاہتی ہے کہ جو کچھ وہ اپنے لیے کر رہی ہے وہ دوسروں کے لیے بھی کر سکے دوسروں کے بھی مدد کر سکے جتنا ہو سکے اس سے اگر دو ہزار بائیس کے سنہ جاوید کے ڈراماز کی بات کی جائے تو اس میں ہم ٹی وی پر چلنے والا ڈراما کالا ڈوریا جو کہ وہ عثمان خالد بٹ کے ساتھ اس ڈرامے میں اداکاری کر رہی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے لیے سب سے انٹرسٹنگ ڈراما یہی ہے وہ چاہتی ہیں کہ وہ اسی طرح انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں بھی اپنا نام بنائیں یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ جب انہوں نے اس ڈرامے میں رول ادا کیا تو انہیں بہت اچھا لگا اور ان کے فینس کو ان کا یہ ڈراما بہت زیادہ پسند آ رہا ہے وہ اپنے فینس کے لیے ایک پیغام دینا چاہتی ہیں کہ کبھی بھی کسی کے کہنے پر ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں آپ لوگوں کے پیچھے نہ جائیں بلکہ لوگ آپ کے پیچھے آئیں ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر کرتے چلے جائیں اور اپنے کام پر پورا فوکس کریں کبھی بھی کسی کے نیگیٹیو یا پھر نیگیٹیو ریسپونس پر کبھی بھی ہمارا کوئی ایسا رییکشن نہیں ہوتا کہ جس سے ہمارے فینس ہم سے روٹ جائیں نیلم مونیر اور سنا جاوید کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنے فینس کی وجہ سے اس مقام تک پہنچے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ آگے بھی اپنے فینس سے اسی پیار و محبت کی توقع رکھتے ہیں